دوستو سری لنگا پریمر لیگ میں پاکستانی فارس بولر نسیم شاہ انجری ہو گئے دوستو نسیم شاہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سکوارڈ سے باہر ہونے والے ہیں جبکہ نسیم شاہ کی جگہ پاکستانی فارس بولر محمد آمیر ایک مرتبہ پیر پاکستان کے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہونے والے ہیں دوستو کیا محمد آمیر کو پاکستان کے نئے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر اپنا بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستانی فوزڈ بولر نسیم شاہ جو کہ اس وقت سری لنکا پریمر لکھ کا حصہ تھے نسیم شاہ انجری کے باعث ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سکوارڈ سے باہر ہونے والے ہیں جبکہ ان کی جگہ پاکستان کے نئے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے پاکستانی سابق فوزڈ بولر محمد آمیر کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی سکوارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو محمد آمیر کے ساتھ انزمام الحق کا رابطہ ہو چکا ہے جس کے بعد محمد آمیر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے جبکہ انہوں نے پاکستانی ٹیم میں واپس آنے کے لیے پریکٹس بھی شروع کر لی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نسیم شاہ کی جگہ محمد آمیر ایک مرتبہ پھر پاکستانی سکوارڈ میں واپس آنا چاہیے یا نہیں کمنڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا